مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی رہشت جردی کرفیو کو سترہ روز ہو گئے کاروبار بند مواصلاتی رابطے موطل دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت بھارتی فوج دس ہزار کشمیریوں کو گریفتار کر چکی نظر بند راہنماؤں نے کشمیریوں کو کال دے دی وزیراعظم عمران قان کہتے ہیں موڈی سرکار کشمیریوں پر ظلم دھانا چاہتی ہے کشمیر پر غاسبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں بطور سفیر کشمیریوں کی آواز پوری دنیا میں اٹھاؤں گا ایران کی روحانی پیشوا بھی مقبوضہ کشمیر پر بول پڑے سپریم ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہیں بھارت رویہ بدلے اور اپنی کشمیر پالیسی کو مناسب بنا موڈی سرکار سیاسی مخالفین پر چڑھ دوڑی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا کانگریس کے راہنماؤں اور سابق وزیر خازانہ چہدم برم گریفتار چہدم برم کو کرپسن کے الزام میں گریفتار کیا بھارتی میڈیا کا دعا بھارت کی آبید ایشدگردی دریائے سطلج کے سلابی ریانے نے تباہی پھیلا دی قصور کے متعادی دیہات زریاب ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ دریائے سلاب میں بھی پانی کے سطح بلند راول ڈیم بھر گیا سپلویز کھول دیئے گئے یہ جو کراچی کی تباہی بربادی ہے اس کا حساب اس کو الٹا ٹانکر ایسے لیا جائے بہت پیسے نکلیں گے آج بھی یہ شہر انہی اختیارات میں انہی وسائل میں مینیجبل ہے پارک سے زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وسی مختر کا نام میر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے چائنہ کٹنگ کراچی میں جتنے پارک اور گراؤنڈ انکروش ہوئے ہیں جن کو میں ختم کر رہا ہوں آج جرارہا ہوں ان کو وہ سارے اس کے اپروف لیے ہیں سیٹلمنٹ ہوا تھا لندن میں علتہ حسین کا ڈیورس کا یہ خود اس نے انیشیٹیو لیا تھا اور خود کہیں سے پیسہ کلیکٹ کیا تھا چاہے وہ ٹھیکی داروں سے ہو چاہے وہ جائنہ کٹنگ کا ہو یہ نہیں پتا مجھے جو امپورٹن لوگ تھے ان دوسر پتا تھا یہ لے کے وہاں گیا خود اور وہاں سیٹل کر آیا اور سرخرو ہوا وہاں سابق دوستوں میں ڈھن گئی وسی مختر اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کی تباہی کے ذمہ دار صرف وسی مختر ہیں میر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے وسی مختر بولے لیب اٹینڈن کے پاس دو دو بنگلے اور گاڑیاں کہاں سے آئیں مصطفیٰ کمال کراچی سے پیسہ بنا کر لندن میں متحدہ بانی کو بھیجتا رہا نالوں کے جو گند ہیں وہ اٹھانا اور اصاب کرنا بڑے نالوں کا وہ کیمسی اور چھوٹوں کا ڈیلٹی نے کرنا ہے کچھرے کے ساتھ صوبائی حکومت کا براہ راز کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میر صاحب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں اور یہ بات میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مکم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے کراچی کی سڑکوں پر کراچی کے گرانز میں کراچی کے پارکوں میں کراچی کی اوپن اسپیس پر کوئی جگہ جو ان کو خالی نظر آتی ہے انہوں نے نہیں چھوڑی اور وہاں پر ڈمپل جی پھینک رہے ہیں کیچر وہاں پر پھینک رہے ہیں کچھر وہاں پر پھینک رہے ہیں سعید گانی کی بیو سی مقتر پر جوابی چڑھائی بولے ایمکی ایم تحریکین صاحب کی بی ٹیم ہے لگتا ہے میر کراچی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں علی زیادی کی صفائی مہین سے شہر اور گندہ ہو رہا ہے اگر شہر ہی گندہ کرنا ہے تو یہ مہین ختم کر دیں پراچی میں ہر طرف کسٹرے کے ڈھیڑ سٹھوں پر گلازت ہی گلازت سیورج کا ابلتا پانی سڑکیں اور گلیاں جہر میں تبدیل گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا شہری پریشاہ نیب قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں پلی بارگین کا سکم بھی دور کریں گے جرے قانون فروغ نسیم نے حکومتی پالیسی سے آگاہ کر دیا فردوس آشی قبان نے کہا تاجروں پر نیب کا خوف تاری ہے پیپلز پارٹی کے ریاکشن آ گیا نیب قوانین نے تبدیلی کے فیصلے کو بدنیتی قرار دے دیا ایف فی ٹی ایف کے ایشیا پیسیفر گروپ کا آسٹریلیا میں اجلاس پاکستان کی تیسری میوچل ایویویشن ریپورٹ پیش ایف فی ٹی ایف حکام کا پاکستانی ریپورٹ پر اظہار اتمنہ اسلام آباد تھانا سبزی منڈی کے حدود میں نامعلوم افراد کی پولیس ناکے پر فائرنگ سے دو اہلکار شہید اور ایک زخمی شہید ہونے والے اہلکاروں میں خورم اور سکلین شامل سب مزاک سمجھتے رہے اور ٹرمپ نے سرکاری دورہ ملتوی کر دیا امریکی صدر کی گرینڈ لینڈ خریدنے کی خواہش ڈینمارک حکومت کا انکار ڈالن ٹرمپ نے دورہ ڈینمارک منسوک کر دیا ڈینمارک کی وزیراعظم کی ڈالن ٹرمپ کے اقدام کی شدید مضممت اے سی سی انڈر نائنٹیم کرکٹ ایشیا کپ کے شیڈیول کے احلان ٹرنمنٹ پانچ سے چودہ ستمبر تک سید لنکا میں کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت گروپ اے میں شامل ریوائیتی حریفوں کے درمیان میچ ساتھ ستمبر کو ہوگا پاکستان کپ کا پہلا میچ افغانستان کے اقلاب پانچ ستمبر کو کھیلے گا فائنل مارکہ چودہ ستمبر کو ہوگا پہلی یورو ایشیا کک باکسنگ چیمپنشیپ میں ٹیم پاکستان نے دو میڈلز اپنے نام کر لیے علی عابد نے پچپن کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ محمد طلحہ نے ستر کلو گرام کیٹیگری میں برونڈز میڈل حاصل کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کرکیو کو سترہ روز ہو گئے کاروبار بند مواصلاتی رابط موطل دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاں کی قلت بھارتی فوج دس ہزار کشمیریوں کو گریفتار کر چکی نظر بند راہنماؤں نے کشمیریوں کو کال دے دی وزیراعظم عمران کان کہتے ہیں موضی سرکار کشمیریوں پر ظلم دھانا چاہتی ہے کشمیر پر غاسبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں بطور سفیر کشمیریوں کے آواز پوری دنیا میں اٹھاؤں گا ایران کی روحانی پیشوا بھی مقبوضہ کشمیر پر بول پڑے سپریم ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہیں بھارت رویہ بدلے اور اپنی کشمیر پولیسی کو مناسب بنا موضی سرکار سیاسی مخالفین پر چڑھ دوڑی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا کانگریس کے راہنماؤں اور سابق وزیر خازانہ چہدم برم گریفتار چہدم برم کو کرپسن کے الزام میں گریفتار کیا بھارتی میڈیا کا دعویہ بھارت کی آبید ایشدگردی دریائے سطلس کے سلابی ریالے نے تباہی پھیلا دی قصور کے متعادی دیہاد زریاب ہزاروں اکڑ پر کھڑی فسطے تباہ دریائے چلا میں بھی پانی کے سطح بلند راول ڈیم بھر گیا سپل ویس کھول دیے گئے یہ جو کراچی کی تباہی بربادی ہے اس کا حساب اس کو الٹا ٹانگ کر ایسے لیا جائے بہت پیسے نکلیں گے آج بھی یہ شہر انہی اختیارات میں انہی وسائل میں مینیجیبل ہے پارکز زمین پارٹی یہ مطالبہ کر دی ہے کہ وسیم اختر کا نام میر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے چائنہ کٹنگ کراچی میں جتنے پارکز اور گراؤنڈ انکروش ہوئے ہیں جن کو میں ختم کر رہا ہوں آج جرا رہا ہوں ان کو وہ سارے اس کے اپروف لیا تھے سیٹلمنٹ ہوا تھا لنڈنگ میں ملتہ حسین کا ڈیورس کا یہ خود اس نے انیشیٹیو لیا تھا اور خود کہیں سے پیسہ کلیکٹ کیا تھا چاہے وہ ٹھیکی داروں سے ہو چاہے وہ چائنہ کٹنگ کا ہو یہ نہیں پتا مجھے جو امپورٹنڈ لوگ تھے ان کو سب پتا تھا یہ لے کے وہاں گیا خود اور وہاں سیٹل کر آیا اور سرخرو ہوا وہاں سابق دوستوں میں دھن گئی وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کی تباہی کے ذمہ دار صرف وسیم اختر ہے میرے کراچی کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے وسیم اختر بولے لیب اٹینڈن کے پاس دو دو بنگلے اور گاڑیاں کہاں سے آئیں مصطفیٰ کمال کراچی سے پیسہ بنا کر لندن میں متحدہ بانی کو بھیجتا رہا مصطفیٰ کمال نالوں کے جو گھند ہے وہ اٹھانا اور ساب کرنا بڑے نالوں کا وہ کیمسی اور چھوٹوں پر ڈیمسی نے کرنا ہے کچھرے کے ساتھ صوبائی حکومت کا بھراہ راز کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے صاحب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں اور یہ بات میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایمکی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ٹیم بنی ہوئی ہے کراچی کی سڑکوں پر کراچی کے گراؤنز میں کراچی کے پارکوں میں کراچی کی اوپن سپیس پر کوئی جگہ جو ان کو خالی نظر آتی انہوں نے نہیں چھوڑی اور وہاں پر ڈمپل یہ پھینک رہے ہیں کیچھر وہاں پر پھینک رہے ہیں کچھر وہاں پر پھینک رہے ہیں کراچی میں ہر طرف کچھرے کے ڈھیڑ سٹوں پر گلازت ہی گلازت سیورج کا ابلتا پانی سڑکیں اور گلیاں جہوڑ میں تبدیل گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا شہری پریشہ نیب قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں پلی بارگین کا سکم بھی دور کریں گے زیرے قانون فروغ نسیم نے حکومتی پالیسی سے آگاہ کر دیا فردوس آشی قبان نے کہا تاجروں پر نیب کا خوف تاری ہے پیپلز پارٹی کے ریاکشن آ گیا نیب قوانین نے تبدیلی کے فیصلے کو بدنیتی قرار دے دیا ایف ای ٹی ایف کے ایشیا پیسیفر گروپ کا آسٹریلیا میں اجلاس پاکستان کی تیسری میوچل ایویویشن ریپورٹ پیش ایف ای ٹی ایف حکام کا پاکستانی ریپورٹ پر اظہار اتمنہ اسلام آباد تھانا سبزی منڈی کے حدود میں نام علوم افراد کی پولیس ناکے پر فائرنگ سے دو اہلکار شہید اور ایک زخمی شہید